امام شافیر رحمت اللہ علیہ سے ایک شخص کی ملاقات کا واقعہ بیان کہہ جاتا ہے امام شافیر رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اللہ تبارک اللہ کو کیسے پہچانا فرمایا میں نے شہدود کے پتے سے پہچانا اس طرح کہ شہدود کا پتہ بکری کھاتی ہے تو مینگنیا نکلنی شروع ہو جاتی ہے ارن کھاتا ہے تو مشک نکلنا شروع ہو جاتا ہے اب ریشم کا کیڑا کھاتا ہے تو ریشم نکلنا شروع ہو جاتا ہے تو ایک پتہ ہے کہیں مینگنی نکلی کہیں مشک نکلا کہیں ریشم نکلا یہ پتے کی طبیعت کے اوپر کوئی بنانے والا ہے کہ کبھی یہ بنا دیا کبھی وہ بنا دیا میں نے اس حقیر سے پتے سے خدا کی وجود کو پہچانا سمجھا اگر آدمی سمجھنا چاہے تو ایک پتے سے خدا کی وجود کو نکال سکتا ہے اور نہ سمجھنا چاہے تو انبیاء علیہ السلام ہزاروں دریلے پیش کر دیں رات ٹیم موجزے دکھ لائے انسان نہیں سمجھتا ابو جہل کو نہیں سمجھنا تھا مرتے دھم تک نہیں سمجھا ابو الہب کو نہیں مانے نہ تھا آہی تک نہ مانے اور مان لیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جس نے مانا تو کوئی صدیق بنا کوئی فاروق بنا جس نے نہیں مانا تو کوئی ابو جہل رہ گیا کوئی ابو الہب رہ گیا معلوم ہوا جب آدمی نہیں ماننے پر آتا تو پیغمبر بھی اسی نہیں منوا پاتے اور ماننے پر آتا ہے تو شہتوت کے پتے سے خدا کی پیشان ہو جاتی ہے سچ ہے کہ یہ سے عادت بدور عبازو نیست ماننے پر آتا ہے